والی وڈ سپرسٹار سلمان خان کی شادی کی خبریں فینس کے لیے وہ خوشیوں کی بوچھار لائی تھی جس کا سپنا فینس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا اور اب ان کا وہ سپنا بھی پورا ہو گیا ہے کیونکہ فائنلی بھائی جان اپنی نئی نویلی دلہنیاں سوناکشی سنہا کو اپنا بنا چکے ہیں اور ان کے ساتھ رہ رہی ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنی شادی کو لے کر سرخیوں میں چھایا بھی نیتا سلمان خان نے اپنی چپی توڑی ہے اور ایک بہت ہی بڑی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنی شادی کو لے کر حیران کر دینے والی بات کہی ہے جس کے بارے میں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں لاکھوں کروڑوں درشکوں کے دلوں پر راج کرنے والے ابھی نیتا سلمان خان ان دنوں لائم لائٹ میں چھائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی شطرکن سنہا کی لائڈلی بیٹی سناکشی سنہا سے ہوئی ہے جسے فینس بہت خوش ہیں اسی لئے تو فینس کے کانوں میں جب سے ان کی شادی کی گونج سنائی دی تھی تب صحیح ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور ہر کسی کی زبان پر صرف بھائی جان اور سناکشی سنہا کا نام ہی تھا لیکن اب بھائی جان نے اپنی شادی کو لے کر ایک بہت بڑی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنے فینس کے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا ہے اور ان کی خوشیت چھین لی ہیں جی ہاں دوستوں سلمان خان نے اپنے چپی توڑتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے صرف تین مہینے شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے ایگریمنٹ سائنڈ کیا تھا جس پہ سناکشی سنہا کی بھی رضا مندی تھی جی ہاں دوستوں بھائی جان سناکشی سنگ اپنی نئی فلم لے کر آنے والے ہیں اور اسی فلم کو لانے کے لیے انہوں نے سناکشی سنہا سے صرف تین مہینے کی شادی کی تھی تاکہ لوگ دونوں کو ایک ساتھ ان کی اس نئی فلم میں زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور یہ فلم بلوگ بسٹر ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں کی کمائی بھی کرے جس کے ذریعے بھائی جان بھی زیادہ سے زیادہ فیمس ہو جائیں اسی لیے انہوں نے آپسی رضا مندی سے یہ ایگریمنٹ سائنڈ کر ایک جھوٹی شادی کا دکھاوا کیا اور فینس کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار والوں کا بھی دل توڑ دیا اور اب خبروں کے مطابق ان کی یہ جھوٹی شادی بھی ٹوٹنے والی ہے کیونکہ اب ان کا ایگریمنٹ پورا ہو چکا ہے تو اب ان کے حساب سے یہ جھوٹی شادی رکھنے کا کیا فائدہ تو دوستو کیا بھائی جان کی اس چپی ٹوٹنے پر آپ بھی ان سے نراش ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں